موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ناظرین اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے سوال پر یہ فرما دیں کہ یہ سوال تمہارا بہت ہی عظیم اور بڑا اور اہمیت کا حامل ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ سوال یقینا ایسی چیز کا ہوگا جس سے ہماری کامیابی جلی ہوئی ہوگی کوئی صحابی کی عقل و فہم و فراست کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کوئی معمولی انسان کوئی بڑا سوال نہیں کر سکتا بڑا انسان ہی خوش و خرد کا مالک ہی کوئی بڑی اور اہم بات پوچھ سکتا ہے پھر جس سے پوچھی جائے ظاہر ہے کہ وہ اس سے بھی بڑا ہے جو پوچھ رہا ہے اور وہ یہ اطراف کرے کہ یہ سوال بہت بڑا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہے سوال تو بڑا ہے بات تو بہت اہم ہے لیکن اس چیز کو تم حاصل کر سکتے ہو اس کا ذریعہ یہ ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے لیے کتنی خوشی کی بات ہوگی کہ پیارے رسول کے صحابی نے ایک بات پوچھی رسول اکرم نے اس کی اہمیت بتلائی اور پھر آپ نے اس کا طریقہ بھی بتا دیا اگر صحابی نہ پوچھتے رسول اکرم نہ بتاتے تو اتنی اہم بات ہم سے چھوڑ جاتی ہے تو کیا تھا سوال خضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ صحابہ اکرام میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے پوچھا اخبرنی بعملن یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے اللہ پر سبحان اللہ فکر دیکھئے فکر ہرکس بقدرِ حمتِ عُوشت یہ جنتی لوگ تھے ہمیشہ جنت کی باتیں کرتے تھے اور جنت کے حاصل کرنے کے طریقے دھونتے رہتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایسا عمل بتلا دیجئے جنت مجھ سے قریب ہو جائے میں جنت میں چلا جاؤں جہنم مجھ سے دور ہو جائے جہنم کا مو بھی نہ دیکھنا پڑے مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال سنا تو فرمایا لَقَدْ سَعَلْتَ عَنِ الْعَدِيمِ عَنْ عَدِيمٍ تم نے بہت بڑا سوال کیا ہے معمولی سوال نہیں لفظ تو ذرا سے ہیں دو لفظوں میں تم نے وہ بات پوچھ لی ہے جو ہماری زندگی بھر کی کمائی کا حاصل ہے لیکن بات تو بہت بڑی ہے لیکن اللہ اگر توفیق دے تو انسان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ جنت میں جانا اور جہنم سے بچ جانا آسان ہے سبحان اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کہ بہت بڑی چیز ہے یہ بہت بڑا سوال ہے اب آدمی ڈر جائے کہ بہا ہے میں کیسے حاصل کر سکتا ہوں فرمایا بہت آسان ہے اللہ کی توفیق اگر حاصل ہو جائے تو کیسے فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتیں بتلائیں وہی باتیں کلمہ نماز روزہ حج زکاة یہ چیز آدمی کو جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے والی ہے آدمی جنت میں چلا جائے جنت کے قریب ہو جائے اور جہنم سے دور ہو جائے سب سے بڑی کامیابی ہے اس کے لئے اور اس کے لئے سب سے بڑی چیز ہے توحید شرک سے دوری نماز کی پابندی روزے کی پابندی حج فرض ہو گیا ہے تو حج کرنا رمضان آئے ہے تو روزے رکھنا اور اگر ہم صاحبِ نصاب ہیں تو زکاة دینا ناظرین بات بڑی تھی لیکن آسان کر کے رسول اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی عمل کیجئے اور جنت میں چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی